نمازکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کے عمر اکتیس سال ہے ان کے ہاتھ کا ویشیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن یہ ہے کہ سر شادی کب ہوگی جوب بزنس ویلت گھر میریڈ لائف سب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں لگزری لائف یہ کیسے رہے گی وہ سب کچھ آپ بتائیے اور ان کا ملانک جو ہے وہ دو ہے کسی وقتی کا ملانک اگر دو ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پلنڈ جندر ہوتا ہے تو اس میں کچھ گن شکر کے بھی پائے جاتے ہیں یہ لوگ کریٹیو ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اگر کوئی بزنس کرنا چاہو جیسے انہوں نے پوچھا ہے تو ملانک کے حساب سے فوڈ پیکجنگ میڈیکل کا سندرے کا میڈیا کا کلہ کا یہ سارے کام ان کے لئے اچھے ہوتے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ ٹور اینڈ ٹریول منی ایکسچینج فائننس دودھ اور پانی اور شہد اور فائننس کے اندر ایکاؤنٹ بھی آتے ہیں اور اسے سی اے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے فلاور ڈیکوریشن بھی ہوتی ہیں انٹیئر ڈیکوریشن بھی ہوتی ہیں یہ سب ہوتی ہیں کریٹیو ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اور جدی بھی ہوتے ہیں پرشان زلدی ہو جاتے ہیں کئی بات جس سوار ہو جائے اور وہ چیز نہ ملے تو جد ختم نہیں ہوتی ہے موٹی یا اپل جرور پہنے چیز ایموشن کو کنٹرول رکھنے کے لئے ایک تین نو انک ان کے لئے اچھا ہوتا ہے چار اور آٹھ کے ساتھ نہیں بنتی ہے نشے سے دور رہیں کالے کپڑے مت پینے نیلم رتنہانی دے سکتا ہے اس کے علاوہ پارٹنرشپ میں دکت آتی ہے کف نزلہ کی شکایت رہتی ہے اسطما ہونے کی سنبھاونا رہتی ہے محنت تیس کے بعد ہی رنگ لاتی ہے یہ لوگ نیم اور فیم کے لالچی ہوتے ہیں شیخ چلے کی طرح سے پلان بناتے ہیں اور لمبے سمیت تک ٹک کر کام نہیں کر سکتے کیونکہ چندرمہ ان کا گتیشل گرہ ہوتا ہے گوسپک کر کے بہت نکالنے کی عادت ہوتی ہے سبھاو چنچل ہوتا ہے سکھ شاہ میں اچھے نمبر لاتے ہیں لیکن بور ہو جاتے ہیں پڑھائی بیچ میں چھوڑ دے تو مشکل آتی ہے خود کا بزنس اکھیلے دم پر زیادہ پیسے لگا کر نہیں کرنا چاہیے کنٹرولنگ پاور اپنے سے عمر کے بڑے وقتی کے ساتھ ہونی چاہیے کرشی میڈیسن طرح پردار کلا سنگید کبھی لیکھا ٹیمسٹ بنتے ہیں اور اس کے علاوہ سیونگ بھی کرتے ہیں کھرچے بھی ہوتے ویلیو فور منی پرچیزنگ ہوتے ہیں آت مشواس کی کمی ہوتی ہے اور موٹیویشن کی جروعت بیچ بیچ میں پڑھتی رہتی ہے یہ تو ملانک تھا دیکھو ان ہاتھوں میں ریفلیکشنز نہ ہونا بڑی دکت آتی ہے بہت زیادہ دکت آتی ہے ریفلیکشنز ہے ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کم سے کم ریفلیکشنز ہے ان سب میں کیسے چیزوں کو پکڑا چائے وہ بھی ایک سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے سب سے پہلے گرو پروت سے شروع کرتے ہیں اسی دارک ہے جہاں دارک پڑے ان ہاتھوں میں ڈسٹربنس جرور پتا لگے گی پھر آپ نے اوپر کی ایک ریخہ کو دیکھنا ہے یہ پتا جی یہ پشتینی اس کا سنبند اس کے ساتھ بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ ٹرینگل بنا ہوا ہے اس ٹرینگل پر ایک ریخہ نے کٹا ہوا ہے یہ دو چیزوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے آپ نے اوپر دیکھنا ہے اور نیچے دیکھنا ہے ریزن کیا ہے جو کہ مائنڈ لائن ٹکڑا لے کر چل رہی ہے مائنڈ لائنڈ ایک سپیس لے کر چل رہی ہے تو اگر سپیس لے کر اگر جڑا ہوتا اگر ایسے جڑا ہوتا تو ہم یہی سے پتا لگا سکتے تھے اب ٹرینگل کو ڈیفائن کرنا ہے ہم نے اور نیچے بھی دیکھنا ہے اوپر بھی دیکھنا ہے اس سے ہمیں ساری باتیں پتا لگ چاہیں گی اب میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک ریخہ نے اس ریخہ نے اس ریخہ نے یہ تیرہ سال کی عمر ہے اور یہاں پر کچھ ڈککت آئے یہ جیون ریخہ ہے جیون ریخہ سے ایک پارٹ یہاں نکل رہا ہے یہ دارک ہو رہا ہے اس نے اس کو کٹا ہے اسی ٹائم پیرڈ پر یہ کٹا ہے یہ بھی ایک ٹرینگل کو کٹ دیا گیا ہے تو تیرہ میں سٹڈی اور کوئی بیماری جرور لگی ہوگی انہیں چوٹ لگی تھی تیرہ سال میں سٹڈی کا کنسرن ٹھیک نہیں تھا ہاں ایک سبجیکٹ میں فیل ہوئے تھے وہ فارمولا یہاں پر بھی میچ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ریخہیں کیا کلاتی ہیں ہلکا سا بھی اگر کوئی ریخہ یہاں پر ہے تو وہ سمجھ جاؤ کہ کچھ دکت آئے گی آئے گی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آ گئی جی آ گئی اب دیکھو اس کو نہ بڑے بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب یہ ریخہ آپ کو جب کبھی بھی ٹرینگل کے پاس سے نکلتے ہوئی دکھائی دینا یوں کر کے تو جب تک اس کا کلر چینج ہے تب تک پڑھائی میں دکت اور جیسے کلر اس کا چینج ہو گیا پہلے کلر کے حساب سے اس کی پڑھائی اچھی ہو جائے گی اس کی جو سٹڈی ہے وہ اچھی ہو جائے گی یہ سب سے بڑی فارمولا بتا رہا ہوں ہر ہاتھ میں چیک کرو دیفینٹلی وہی ساری چیزیں ملیں گی ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ ٹائم آپ کسی کی بات کہو گے وہ سب صحیح ہو جائے گی بس شرط یہ ہے کہ اس کلر کو دیکھنا ہے انک مت لگوایا کرو نہیں تو اچھے پام ریڈر نہیں بن پاؤں گے ٹھیک ہے اچھے پام ریڈر نہیں بن پاؤں گے یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی آپ دیکھو آپ ان چیزوں کو کیسے ڈیفائن کرو گے چیزوں کو کی یہ کیا چل رہا ان کی لائف میں دیکھو سب سے بڑی یہ فارمولے بتاتا ہوں شاید ہی آپ کو میرے سارے ویڈیوز دیکھتے ہوگے تو آپ کو پتا لگ جاتا ہوگا جب بھی مائنڈ لائن کا ٹکڑا اوپر کی طرف جائے جب بھی مائنڈ لائن کا ٹکڑا اوپر کی طرف جائے سمجھ جانا کی وہاں سے پوزیٹیوٹی آ رہی ہے ایک فارمولا یہ میں نے بتا رکھا ہے ٹھیک اب اسی کے ساتھ اگر کوئی بھاگ گے ریکھا کے ساتھ ٹچ ہے ہاں یہاں آرننگ کا بھی ہو گیا گوڈ لائف بھی ہو گئی ساری چیزیں ہو گئی آپ یہ چیز آپ سمجھتے رہو ٹھیک ہے بینفٹ کے لیے کام کیا ہے اور اگر اسی کے ساتھ کوئی ریکھا نیچے آ جاتی ہے تو فیملی میمبر کو پکڑ لو اس کو اس سے ٹینشن ہو جائے گی اگر سپوز یہ ریکھا نیچے آ جاتی ہے تو یہ فارمولا اس کے ساتھ یہ بن جاتا ہے کہ ویسے ترقی کر رہا تھا لیکن اب فیملی کی وجہ سے ڈسٹربنس آئی اور زیادہ پریشانی اور کوئی وقتی بیماری پڑا ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک فارمولے ہوتے ہیں جو کی ایک کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو یاد رکھنا ایک ڈائری بناو ڈائری میں ساری چیزیں لکھ کر رکھو لکھ کر رکھو ٹھیک ہے اب ہمیں اتنا سمجھ آ رہا ہے بھائی یہ مائیڈ لینڈ کا ٹکڑا اوپر کی طرف کیا ہے ترقی تو کرائے گا یہ کرائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر کیلکولیشنز کو پکڑنا شروع کرو دونوں ہاتھ کو دیکھو یہ لیفٹ ہینڈ ہے رائٹ ہینڈ بھی پکڑنا ہے لیفٹ ہینڈ بھی پکڑنا ہے پھر سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں کیا کھلا رہے ہیں بھائی شروعاتی ٹائم پیرڈ میں یہ ریکھا یہاں ٹیچ کر رہی ہے کچھ نہ کچھ پرابلم چل رہی تھی وہ ہم نے ڈیفائن کر دی اس کے بعد جو ہے پھر آگے اب دیکھو سسٹم کیا ہے اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ریکھائیں جب بھی چلتی ہیں یہ ہم دو چیزوں سے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو جب یہ ریکھائیں یوں مڑ کے مڑ کے چلیں گی مائیگریشنز ہوتی ہیں اب یہ ریکھائیں جس کسی کے ساتھ یوں ٹچ ہو جاتی ہے یہاں سے ریکھائیں یہاں پر ٹچ ہو جاتی ہے ہیلپ بھی ملتی ہے کسی کی کسی کی ہیلپ بھی ملتی ہے یعنی فارمولے تو یہ بنے ہوئے تو ہم نے انہی فارمولوں کو آگے یوز کرنا ہوتا ہے اور وہ بتانا ہوتا ہے یہ جی سمجھ آگئی تو یہاں پر کہیں نہ کہیں شروعاتی ٹائم پیرٹ سے مائیگریشنز بھی لگ رہی ہیں اور آگے کی سفر بھی لگا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رشتدار کے گھر پہ پڑھائی میں وہاں پہ کرتا تھا کچھ پرابلم چل رہی تھی اب دیکھو یہ بیس سال ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر پہ مجھے ٹرینگل دکھ رہا ہے یہ ایک ریکھا دکھ رہی ہے یہاں سے تو ہماری ساری سیجے سہی چل رہی ہیں لیکن اس کی کیٹیگری کو آپ بائی فرکیٹ کر دو بیس سے بائیس اور بائیس سے چوبیس یہ بائیس سال ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور وہاں سے بیس سے بائیس بائیس سے چوبیس یہاں پر انہوں نے گریجویشن اور اس کو بس پی جی کیا ہے تو یہاں پر میں نے کہا کہ چوبیس تک آپ کی کمپلیٹ ہو گئی دیفنیٹلی کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھو یہاں سے یہ ریکھا الگ سے دیکھ رہی ہے آپ کو یہ دیکھ رہی ہے یہ یہ ہو گئی آپ کی پچیسما سال اب آپ نے دیکھا وہی پیچھے سے یہاں سے بھی نکل رہی ہے یہ پچیسما سال آپ کا جو ہے انہوں نے کوئی کوشش کری کسی چیچ کے لیے کہ میں جوب کر لوں اب جرہ دھیان سے سمجھنا کہ یہاں نیچے کیا ہو رہا ہے اوپر کیا ہے اور نیچے کیا ہے یہ دیکھو یہ ریکھا تو یہاں ٹچ ہو رہی ہے یہ ریکھا دسٹرمنس کے ساتھ جا رہی ہے یہ ریکھا پھر جوب کے لیے آ جائے گی میں نے کہا نا جب یہ والی ٹکڑے رکھیں جوب کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ کر دینا اب یہاں میں نے کہا پچیس میں آپ کی جوب جرور آپ کو اپورچنٹی ملی تھی وہ کیدر کی تھی نہیں کی تھی سر وہ کی تھی بس تین چار مہینے کام کیا چھوڑ دیا یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ ڈسٹرمنس کے قارن میں نے کہا چھبیس سال جو ہے دو مہینے میں آپ نے جو ہے کوئی جوب کری تھی جی میں نے کری تھی میں نے کہا پھر ستائیس میں جی ستائیس میں جو جوب تھی وہ میں نے چینج کری میں نے کہا گوڈ لائف تھی اٹھائیس سے جی گوڈ لائف تھی یہ دیکھو جیسے یہاں پر آئیں گے گوڈ لائف بنے گی بنے گی بنے گی یہ چیز سمجھ ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم یہاں گئے اٹھائیس میں گئے اور گوڈ لائف بن گئی ہماری یعنی میں نے کہا یہ آپ نے نہیں چھوڑی جوب آپ نے اپنے بینیفٹ کے لیے جوب چھوڑی ہے کہ میرے کو یہاں پہ سیلری ہائک مل رہی ہے میں یہ کروں گا سمجھ رہے ہو اب دیکھو سمجھنا آدمی جب ہاتھ کی فارمیشنز ایسی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ فارمیشن الگ طریقے سے چینج ہو جاتی ہے اب میں نے کیا کہا تھا ٹکڑا یہ دیکھو یہ ٹکڑا الگ سے ہو گیا فیملی اب یہ یہ یہاں پر نیچے کی طرف تو نہیں جا رہا لیکن ٹکڑا الگ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب جب بھی یہ ٹکڑا ہوگا تو آپ دیکھو اس میں یہ بلیک پن پڑ رہا ہے اب یہ بلیک پن کیوں ہوا رہا ہے پہلے یہ سمجھو یعنی کوئی نہ کوئی ٹینشن تو ضرور ہے ٹھیک اب سمجھو یہاں سے ان کو ان کو سمجھو یہاں سے پکڑو اس کو پکڑو یہاں سے اس کو پکڑو یہاں یہ ریکھا کو پکڑو ان کو پکڑو میں نے کہا کہ آپ اپنی لائف میں اس جگہ کو جارہ دھیان سے سمجھنا اس جگہ کو ٹھیک ہے ایک اس ریکھا کو پکڑو ایک اس ریکھا کو پکڑو اور ان کنیکشنز کو پکڑو اب یہ کنیکشن آتے ہیں تو دو چیزوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو کرتے ہیں شادی کو ٹھیک ہے ایک کرتے ہیں جوب کو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ کس کے لئے رکے ہوئے بھائی یہ والی ریکھا کس کے لئے رکھوا رہی ہے ان کو شادی کے لئے اب اوپر والا یہ نہیں نہیں وہ بہن میں نے کہا بہن تو صحیح سب سے پہلے کوششن پتا ہے میں نے فون کیا کراتا میں نے یہی کہا تھا میں نے کہا wait and watch کرنا چھوڑ دو تو نہیں 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 سر میں تو اپنی بہن کے لیے wait and watch میں بہن کی ابھی شادی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی کراتا میں نے کہا نہیں نہیں wait and watch اگر آپ کا love ہے تو نہیں نہیں سر وہ تو وہ اس کی وہ ہو چکا ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے اس کے میں نے کہا نہیں اگر اس کی شادی ہو گئی سوچو اس کا طلاق ہو جائے کچھ ہو جائے اور وہ یہاں ایک ڈاٹ پڑا ہوئے نا یہ ریکھا یہاں پر آ رہی ہے یہ کیا indicate کر رہی ہے یہ کیا indicate کر رہی ہے اس کا connection اس کے ساتھ جڑا ہوئا ہے تو سمجھ جاؤ میں نے کہا یہ اکتیسوہ سال ہے یہاں دو چیزیں بیٹھی ہیں اکتیسوہ سال پر کوئی نہ کوئی چیز change کرو کے پہلی بات یہاں پر wait and watch کی position پی چل رہی ہے شادی سے related تو میں نے کہا اسے تو اپنے arrange marriage پر آ جاؤ کہ رہا سر وہ تو گھر والے بھی یہی کہتے ہیں arrange marriage اب میں نے کہا یہاں پر آپ job change کرو گے سر میں نے نہ ایکچل میں دو دن بعد میری وہاں joining ہے آگئی وہی والی چیز دیکھو یہاں کا فارمولا پکڑ لو یہ ریکھا پر جو کوئی بھی ریکھا touch ہوگی کوئی business کرنا چاہتا ہے نا تو وہ business start کر دے گا business start کر دے گا اگر اس ریکھا سے کوئی ریکھا touch ہے اور box بن گیا تو property purchase کر لے گا اگر یہ ریکھا یہاں سے چلی گئی بیمار ہو جائے گا خرچے زیادہ ہو جائیں گے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر کون سے فارمولے لگے ہوئے ہیں اور ان فارمولوں کو پکڑتے ہوئے آگے چلو تو یہاں پر یہ فارمولا لگا ہوا تھا کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ سر business میں نے کہا recommend نہیں ہے آپ business مت کریں sorry میں نے کیوں recommend نہیں کرا ان کو business کے لیے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا وہ بھی سمجھا دوں گا اب میں نے یہاں پر سب سے پہلے شادی کی formation میں نے یہ دیکھا 31 ہے 32 ہے 33 ہے 34 ہے maximum 34 سال ہے ویسے میرے کو 31 ہے 33 کے اندر شادی ان کی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کوئی دکھائی دے رہی ہے کوئی دکھائی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے پر میں نے کہا پھر بھی wait and watch ہوتا ہے نا یہ نہیں نہیں وہ لڑکی اگر اس نے مجھے کہا ہے اس کو کوئی دکھائی آگئی ہے کچھ ایسی باتیں ہوں تو آپ اپنے دل سے نکال دو ان چیزوں کو نکال دو ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی اب میں دوسرے ہاتھ میں دکھاتا ہوں ان چیزوں کو اب دیکھو یہ right hand ہے right hand کیا کہہ رہا ہے کہ mind land کا ٹکڑا یہاں سے لے کر یہاں تک بڑا ہے اور اسی کے بیچ میں دو یف کے نشان آئے ہوئے ہیں میں نے کہا 20 سے 22 سال کے بیچ میں ٹینشن کیا تھی یہ بتاؤ یہ کس چیز کی ٹینشن لے کر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں ہردے ریکھا پر بھی ٹچ ہو رہی ہیں میں نے کہا کیونکہ reflections کم آتے ہیں میں نے کہا کہیں پڑھائی کی تو تھی نہیں تھی یا فیملی کی تھی نہیں سر پڑھائی کی نہیں تھی فیملی کی تھی کیونکہ وہاں پر وہ ریکھا کیا کر رہی تھی یہاں سے strongness دکھا رہی تھی پڑھائی کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا نہیں وہ فیملی کی تھی یہ چیز سمجھ آ گئی ٹھیک اب اس کے بعد یہ دیکھو یہاں سے لے کر آپ یہ 22 سال ہے ٹھیک ہے 22 23 24 یہ دیکھو 24 یہاں تک تو جو چیزیں تھی ان کی پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہا ٹھیک ہے اب 25 سے لے کر 26 سال تک 25 میں انہوں نے جاب جو چھٹی اس کے بعد 26.2 اور 27 سال تک کا concern دیکھ لو 24 25 26 27 یہاں reflections کیا دکھا رہی ہیں یہاں پر یہ دکھا رہی ہیں کہ بس کیول یہ ایک reflection دکھا رہی ہے کہ یہ ریکھا یہاں پر اوپر اٹھ گئی اب ترقی ان کی نشجت ہے reflections کا game ہے نا یہ ٹھیک ہے reflections ہے نا اب دیکھو 27 پھر ان کا ایک اور آیا یہ دیکھو یہ یہ ریکھا یہاں پر آئی اس نے کرا 28 28 میں انہوں نے جو ہے پھر change کر لی یہ چیز سمجھ آئی ٹھیک اب یہاں پر یہ دیکھو یہاں سے لے کر اب ایک technical چیز سمجھنا ہے ہم نے یہ والا یہ والا point سمجھنا ہے یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ ایک جو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا reflect کرتا ہے ان کو بھی سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے دیکھو یہ ہے 28 29 30 31 31 سے ایک connection اس جگہ پر 36 پر آ کر بیٹھا ہوا ہے 31 سے 36 کا ایک connection بنا ہوا ہے اور وہ ہے job کا اس ہاتھ میں اب میں نے بتا کیا کہا ہے میں نے کہا سر ایسا کرنا 31 میں جو change کرنا کر لو ٹھیک ہے اور 33 تک شادی ہو جائے گی لیکن یہاں change نہیں کرنا یہ سوچ کے چلنا کہ 36 سال تو کاٹنے ہی کاٹنے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آ گئی اب اسی کو میں آگے reflections پر دکھاتا ہوں کہ پھر آپ کے ہاتھ میں کیسے کیسے چیزیں اب دیکھو میں کیوں کہہ رہا ہوں یہاں پر ایک پتلا سا یہ بھی ہے یعنی یہاں کے 36 کے بعد تو concern ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جب ہم یہاں آئیں گے ایسے جائیں گے تو یہ بھی یہ تو ترقی کا سلسلہ آ جائے گا جی آ جائے گا اب بھاگ کے رکھا پر جاتے ہیں تو بھاگ کے رکھا پر بھی دیکھو کہ یہاں پر بھی وہی چیزیں وہ تو میں سمجھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے کہ اس کو کیسے calculate کر رہے تھے ہم وہ بھی دیکھیں گے تو یہاں پر یہ چیز سمجھ آ گئی ٹھیک اب دھیان سے سمجھتے ہیں یہ تھا ہمارا 31 32 33 34 35 36 یہ 36 آ گیا اب میں نے کہا یہ پورا کا پورا یہ آ رہا ہے 36 تک تو چھوڑنا ہی نہیں اب میں نے اس کے بعد کہا کہ 38 پہ آپ investment بھی کرو گے 37 38 یہ ایک ریکھا آئی ہے یہ دیکھو box بن رہا ہے پیچھے کی طرف بن رہا ہے میں نے کہا جی آپ نے 38 میں 36 سے 38 میں investment بھی کرنی ہے یہ بھی سمجھا گئی جی سمجھا گئی question complete ہو رہا ہے ہو رہا ہے ٹھیک یہاں تک سمجھا گیا اب 38 کے بعد آگے کا سفر دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک صحیح چل رہا ہے اسے بھی دیکھیں گے کہ وہ maximum کس ٹائم تک چل رہا ہے اب دھیان سے سمجھنا ہم نے یہاں پر کیا بولا تھا ہم نے بولا تھا 31 سال یہ ہے 32 یہ ہے 33 ٹھیک ہے یہ 33 سال ہو گیا اب دیکھو یہاں پر دیکھنا 34 35 36 اب میں نے کہا 36 سال تک آپ نے جاب کو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اب 38 میں میں نے بولا تھا 36 سے 38 میں investment دیکھو یہ دیکھو یہاں سے ایک connection 37 اور ایک 38 یہاں تک تو ہم پہنچ گئے ٹھیک ہے مجھے ان کی life میں 41 سال تک دیکھنا ہے کہ 41 سال تک ان کو کوئی پیسے problem نہیں ہے لیکن 40 41 کو کو الگ کرنا ہے چالیس 41 کو 38 49 40 اب جو یہ 41 سال ہے جرہ اس کی جرہ ultra sound کرتے ہیں یہاں پر میں کیا دیکھ رہا ہوں میں کچھ یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں یہ ڈاٹ دیکھ رہے ہو آپ یہ ڈاٹ دیکھ رہے ہو یہ جو ہے یہ میرے حساب سے ایک ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا یہاں دکت آ سکتی ہے 40 سے 41 بس اس کو دھیان میں رکھنا ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر کھرچے شروع ہو جائیں گے ساڑھے 41 سے 43 کے پیچ میں اب وہ کیا پتلی سی ریکھا یہاں بھی نکل رہی ہے تو میں نے کہا دیا کھرچے شروع ہو جائیں گے ان کے ہاتھ میں ایسے ہی پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہچے سمجھ آ گئی جی سمجھ آ گئی ٹھیک پھر ایک لگزنی لین کی ریکھا اس کی کیلکولیشن کر لو پھر اس کی کر لو پھر اس کی کر لو پھر آپ ان کو بتانا شروع کر دو لیکن یہاں پر آ کر پھر رکھ جانا یہ دکھانا سر جرہ اس کو یہ دیکھو یہ گلت ہے یہ سائن گلت ہے اب یہ 51 سے 54 پہ ہے تو آپ بولو 51 سے 54 کا جو ٹائم پیرڈ ہے یہ فیملی ممبر کے لیے صحیح نہیں ہوگا ہیلتھ وائز صحیح نہیں ہوگا اور آپ کے لیے نہیں صحیح ہوگا اس میں خرچے ہوں گے اس میں ایکسپینڈیچر ہوں گے یہ چیز سمجھا گئی تو اب ان کی کیلکولیشنز کیا نکلی ہے وہ نکلی ہے کہ ابھی 31 ہے یہ جینج چینج کر لو ٹھیک ہے 31 سے 33 maximum شادی اور اسے تھوڑا سا extended ٹائم اپ پیرڈ 34 ان کیس اگر ان کا یہ سوچتے ہیں love marriage wait and watch والی پزیشن ہو تب ادروائز 33 تک شادی ہو جانے چاہیے یہ چیز سمجھا گئی جی job نہیں چھوڑنی 36 تک وہیں پر اس کی ان کی جو ہے آگے increment وغیرہ یہ ہے promotion وغیرہ یا salary بڑھنا وہ وہاں سے 38 تک investment ہو جائے گی ٹیک ہے اب انہوں نے کہا investment میں گھر بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے salary اچھی package اچھا تو یہ ہو جائے گا اب یہاں تک تو ساری چیزیں چل رہی ہیں اب business کی بات آ جاتی ہے میں preference نہیں دے رہا تھا تب میں نے کہا 36 سے دیا جا سکتا ٹیک ہے 36 سے آپ کوئی ڈر نہیں ہے 36 سے آپ کر لو parallel کرنا ہے business ایسا نہیں کرنا انہوں نے کہا parallel ہی کروں گا job چھوڑ کے نہیں کروں گا ٹھیک یہ چیز سمجھا گئی چھ اب وہ کیا ہے کہ جو دکت ہے میبھی 40 41 کی جو expenditure کی ہے وہ دکت وہ میں نے الگ رکھا ہوئے expenditure کے لیے کہ میں نے کہا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یا تو expenditure کوئی business سے related چیز ہو یا job میں کوئی دکت آئے وہاں سو سمجھ کے decision پہلے ہی اٹھا لیجے گا اگر آپ کو تھوڑی سی بھی حلچن لگے تو لیکن اس کے بعد 43 سال تک خرچے ہوں گے تو اب آپ نے business کو بھی دیکھنا ہے کہ شاید یہ business لڑکھڑانا رہا ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کم reflection ہے اس لئے سمجھا رہا ہوں otherwise تو پھر کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک پھر اس کے بعد جو ہے luxury line کی ریکھائیں پھر ان کی calculation کرنا شروع کر دو پھر 46 سال سے لے کے 50 سال کا سفر جو ہے وہ اوکے پہ ڈال دو اور پھر 51 سے 54 کا time period جو ہے health wise expenditure کے wise جو ہے وہ صحیح نہیں ہے 51 سے 54 اور 56 سال کے بعد پھر جو ہے آپ کی good time شروع ہو جائے گا تو overall آپ کی life میں پھر یہاں سے calculations کو پکڑ لو کی ہردے ریکھا پر ساری یہ calculations یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ان calculations کو match کرنا شروع کر دو 56 کے بعد سے 56 کے بعد جو ہے وہ 61 سال آ رہا ہے 61 کے بعد 63 سال 65 سال یہ سارے investments اور جمبے داریاں اور اپنے بچوں پر expenditure یہ وہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں تو overall آپ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں reflections میں آ رہی تھی تو میں بتایا اس بھاگ کے ریکھا کو پکڑو یہ یہاں آ کر اور یہاں آ کر تھوڑی سی blood چل رہی ہے تو آپ کو میں جو کہہ رہا تھا وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ 33 34 35 36 تو آپ کو دھیان رکھنا ہے 33 سے 36 کے بیچ میں totally کی جاب جیسے بھی ہو چھوڑنی نہیں ہے 37 38 38 میں پھر investment ہم نے بولا تھا 36 سے 38 میں investment ہوگی پھر ہم نے بولا تھا 40 میں 49 40 یہاں پہ کوئی دکت آ سکتی ہے پھر ہم نے بولا کہ اس کے بعد 41 سے 43 سال کے بیچ میں آپ کو expenditure پھر یہ والی ایک ریکھا جو ہے یہ کوئی investment کراتی ہے کھرچے کرواتی ہے یہ ایک ریکھا آگئی تو overall آپ کے ہاتھ میں وہی reflections آ رہی ہیں اور جو اسے دیکھ کر میں ان کی calculations نکال رہا ہوں اور آگے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے overall آپ کے ہاتھ میں یہ ریکھا ودیش کی اور indicate کر رہی ہے تو آپ کے پاس ایک بڑی ودیش نہیں جاؤ گے یہ پتلی سی ریکھا اس ریکھا کے ساتھ touch ہے جیسے آپ 27 سال میں گئے تھے ویسے آگے بھی جاؤ گے تو یہ آپ کے ہاتھ میں چیزیں لکھی ہوئی تھی اب تھوڑا سا دوسرے ہاتھ میں بھی آپ کو چیز ایک technical دکھا دیتا ہوں یہ چیز کہنا چاہ رہا تھا یہ 36 سال ہے 35 اور 34 34 سے من جرور کرے گا چینج کرنے کے لئے میں پھر بتا رہا ہوں 34 سے من جرور کرے گا لیکن کرنا نہیں 36 سال پر کرنا یہاں سے چیزیں آپ کی یہ جو ریکھائیں ہیں یہ بھی چل رہی ہیں یہ آپ کو دکھا رہی ہیں کہ آپ کی لائف میں یہاں پوزیٹیوٹی ہے یہاں سے بزنس شروع کرنا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے جیسے یہ ریکھائیں آپ کے ساتھ یہ حلکی ہوتی جائیں گی یہاں ایک ڈسٹربنس آتی رہے گی یہ دیکھو آپ یہ ریکھا یہ بنی ہو یہ نا یہاں پر یہ سائن بنا ہوا ہے تو میں نے بس یہی پر ان چیزوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ بھئی چالیس کے بعد سے لے کر ترتالیس سال کے بیچ بیچ میں کچھ ایکسپینڈیچر کچھ جو کھرچے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا بچ کے چلنا ہے ادر وائس تو آپ کے لائف میں اچھی پوسٹ اچھا سٹیٹس لگزری لائف یہ سب چیز ملے گی کیونکہ یہ سب ہردے ریکھا کے ساتھ چیزیں جو ہیں جڑی ہوئی ہیں یہ بھی دھیان دے دو اور جب بھی یہ دو ریکھا اکٹھی چلتی ہیں یہ دو دو اکٹھی چلتی ہیں اور زیادہ ڈسٹربنس نہیں آتی تو آدمی ترقی بھی کرتا ہے پتلی ریکھاؤں سے ترقی زیادہ کرتا ہے لیکن یہ اگر ٹوٹ جائے تو دکت بھی بڑی دیتی ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں جو ریفلیکشنز آ رہی تھیں ان ریفلیکشنز کو دیکھ کر میں نے کہا کیونکہ ان ہاتھوں میں اور دھنک سے دیکھ ہی نہیں سکتے دیکھو میں بزنس کے لیے کیوں نہیں زیادہ دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے بزنس کے لیے یہ ریکھائیں جب بھی جائیں گی ان کے ساتھ جو ہے کچھ ریکھاؤں کا ایسے ملنا یہ انڈکیٹ کرتا ہے اچھے بزنس کی نشانی کو پھر اگر کئی ویدیش میں کسی کی سیٹلمنٹ ہے تو یہاں سے ایک ریکھا نکلے گی پھر ان ریکھاؤں کے ساتھ ایک ریکھا یہاں پر آئے گی کوئی ریکھا ایسے بنی ہوگی تو وہ ویدیش میں پھر کسی نے وہاں پر ویدیش میں ایک دیش سے دوسرے دیش میں تو یہاں ٹینگل بن جائے گا وہاں پر رہ کر آئے گا پھر وہ ریکھا یہاں پر بنے گی تو یہ تو بہت طریقے ہوتے ہیں یہ ٹرانسور کے بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے گارمنٹ جوب سے ٹرانسور سے ریلٹڈ چیزیں بھی تو اوورال یہاں پر اس کی کمی دکھ رہی ہے جس کے قرآن میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیرلل بزنس کیا جا سکتا ہے انڈیویجولی مت کیجے کا تو آگئی سمجھ یس آگئی تو اوورال آپ کے ہاتھ میں سب چیز ملیں گی لگزری لائن کی ریکھا یہ بھی بنی ہوئی ہے اسی کی کیلکولیشنز میں نے کریں تھی یہاں 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 ان کو بتایا تھا اور آپ کے لائف میں وہی چیزیں ملیں گی تو اوورال آپ آگے بڑھو دیفنیٹلی آگے آگے بڑھ کر اپنی لائف کو جیو جیسے جینا ہے اور اچھی لائف ملے گی آپ کو تو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اور جس میں اگر اوورال ساری چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بس مجھے جو تھوڑا بہت دکت دے رہا ہے وہ آپ کا گروہ دے رہا ہے کیونکہ گروہ نے تھوڑی سی دکت لائی تھی پریوار کے لیے آپ کی سٹڈی کے لیے اس کے بعد ٹھیک ہوئی تھی اٹمیس کہیں دکت دے سکتا ہے ترقی کے لیے یا شادی کے بعد تو اس چیز کو بھی مجھے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس کا اپائے جرور دینا ہے ٹھیک ہے تو یہی اپائے آپ کو میں دینا چاہتا ہوں اور آپ لے لیجے گا اور ویسے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے اور اگر انیلیسس اچھا لگے تو پریس لائک کیجئے گا کمنٹ سور کیجئے گا دھنیواد